شامیر کو وہاں کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی تب ہی کھٹکا ہوا وارم چھپ گیا تھا وہ اس کے پاس سے گزری تھی شامیر کو لگا اس نے آنسو پونجے تھے اس کی ہاتھ میں ابھی بھی کچھ پلاسٹک بیکس تھے شامیر نے اسی میں بہتری جانے کی اس کی پیچھے چلتا رہے وہ چھوٹی سے لڑکی سے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی ٹکسی روکے وہ اس میں بیٹھے ہی تو شامیر بھی ایک ٹکسی روکے اس کے پیچھے شروع کیا زہرہ آپ کو یقین ہے نا ہادیہ اس رشتے تھے خوش ہے وہ مجھے باہر کبھی نظر نہیں آئی میرے رفیق نے زہرہ سے پوچھا تھا فکر مت کریں بھابی بھی بہت دفعہ آئی ہے آپ کو پتہ ہے بھابی بہت خوش ہے وہ ہادیہ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے لندن چلی گئی تو سنبل بھی جائے گی پکیہ درست کرتی وہ اتمنان سے بولی تھی میرا دل بہت اداس ہے شانواز رابیہ نے لیپ ٹوپ میں مگن شوہر کو پکارا تھا کیوں بے کام آپ کو کیا ہوا ہے چشمہ اتارتے وہ متوجہ ہوئے تھے ہادیہ جیسی بچی پر آئی ہو جائے گی شامیر وہ بیواکوفی کر رہے ہیں مجھے بار بار لگتا ہے شامیر کرے بھی کیا کرے جھٹ پڑ رشتہ بھی تہہ کر دیا تھا رابیہ کافی افسود آتی دیکھیں رابیہ آپ زیادہ سوچ رہی ہیں بچی کے لیے اتنا اچھا رشتہ تھا بھی نہ کسی وجہ کہ کیسا منع کرتے وہ شامیر اور ہادیہ کی عمر میں بہت فرق ہے یہی وجہ ان میں سائل کی وہ ان کو سمجھا رہے تھے کبھی دل کرتا ہادیہ سے پوچھ لوں روکتوں پھر سوچتیوں زہرہ کو پتا چلا تو وہ بدکومان ہو جائے گی وہ شوہر سے دل کی باتیں کر رہی تھے بلکہ صحیح کا آپ مت کچھ کہیں ہر چیز میں اس کا سادہ شامیر کبھی اللہ پاک اچھا سبب بنا دیں گے شامیر صاحب ان کو دلاثے دیتے ہوئے بولا تھا آمی سہرہ نے صدقے دل سے کہا تھا نوریہ سوچکی تھی وہ سوچوں میں گم تھی شامیر کی باتیں اس کی چھوڑی ہوئی تحریر نوریہ کی بتائی گئی باتیں اسے یاد تو آتی ہوگی میں اس نے دل میں خود سے کہا کیا فرق پڑتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے انہ کا بچ سامنے آ کھڑا ہوا مگر نوریہ نے کہا اس نے اظہار کیا محبت من منائی اوہ اچھا جب تم کمرے میں بند خود کوشی کر رہی تھی ہم درد ہے وہ جانتی تو ہو انہ نے ایک اور وار کیا تھا ہم درد ہی سے اس نے مجھے یہ الفاظ کہ میرے لئے یہی کافی ہے اس بار محبت کو بھی غصہ آیا سولو مان لیا تم جب ہسٹیال میں تھی تب ہاں اس بار کہو نہ کچھ انہ نے پور مزہ انداز میں کہا تھا مگر وہ کسی اور کا ہو جائے گا اسی اور کے ساتھ ہسے گا بولے گا تو میرا کیا ہوگا محبت اب انہ کے سامنے گڑ گنانے پر مجبور ہو رہی تھی تو اب کونسا وہ تمہارے ساتھ ہستا ہے یاد کرو آخری بار کب ہسا تھا بولو خود کو غلط فہمیہ سے نکالو انہ بہت بے رحم تھی میں سے بھلا لو تو شاید وہ لوٹ آئے محبت نے کر لاتے ہوئے سر اٹھایا ہاں بھلا لو ایک بار پھر میری کربانی دو سمیشہ ایسے ہی کرتی ہو اگر نہ لوٹا تو کیا یہ سوچا ہے انہ کتنی مضبوط تھی محبت کمزور پڑنے لگی محبت کے دلائے کمزور ہوتے گئے پک پاس بند کرو تم دونوں وہ چلائی نوریا یک لکت کمبل سے باہر نکلی ہادیہ سیاہ بال علج رہے تھے نوریا نے جلدی سے بھلپ چلایا ہادی تم سوئی نہیں کیا بہن کو پانی کا گلاس بھر کر دیتی وہ اس کا پسینے میں شرابو چہرہ دیکھ رہی تھی ہادیہ نے بینہ کچھ کہے پانی پیے خود کو کمبل میں چھپا لیا تھا نوریا بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی ٹیکسی سے اتری وہ اب ایک گھر کے سامنے کھڑی تھی اس نے مناسب فاصلہ رکھ کے شامیر بھی اتر گیا امیلیا اندر چلے گی تھی دروازہ بند کر دیا تھا اب شامیر کے لیے خود کو چھپانا ممکن نہیں تھا اس صورتحال میں تو بالکل بھی جب کوئی اس کا سچ جاننا چاہتا تھا اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے پھر کچھ سوچتا ہو وہ واپس چلا گیا ٹیکسی میں بیٹھ گئی سن ڈرائیور کو واپس چلنے کو کہا تھا امی آپا میری ماما کیسی تھی نو یا دس سال کی وہ بچی روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی امیلیا نے کھینچ کے اسے گلے سے لگایا تھا اس کے اپنے بھی آنسو نکل پڑے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے سارا یہ دیکھو اس نے بچی کو پاس بٹھایا اور اپنا سیل نکالا بچے اس کے طرف بھاگ آئے تھے میری ماما امی مام وہ سب اس کا سیل پیار سے دیکھ رہے تھے جیک آپ کو کیا ہوا وہ اچھا موں پھلا کر دور بیٹھا تھا اپا میری ماما بھی نہیں ہے اس نے موں بسورا وہ میرے بچے امیلیا نے سے گودھ میں بھرا میں ہوں نا آپ کے ساتھ آپ کی امی آپا وہ بچے کچھ اس کی گردن سے لپٹے تھے کچھ گالوں کو چوم رہے تھے کچھ باس بیٹھے تھے کیتھرین مسکراتے ہوئے کچھن میں چلی گئی تھی امی آپا مجھے بھوٹ لگی ہے چھوٹا مصوم سیم موں بسورتے ہوئے اس کی گودھ میں چڑھا تھا وہ بہت چھوٹا تھا اس سے پرواہ نہیں تھی وہ فون پر کیا دیکھ رہے ہیں امی آپا میری چوٹلٹ صوفی میں گول گپے جیسے موں پھلا تھی اس کی ٹانکوں کو چپٹی تھی ملیا زور سے ہستی تھی میری بچے صبر تو کرو سب کچھ لائیوں پہلے کھانا کھو اب باقی اب تم لوگ اپنے اپنے سکول بیکس لے آؤ سرا میں بھی دیکھوں کیا کارنامی سے انجام دے رہے ہو وہ بچوں کو کہہ رہی تھی علیہ تم اور یہاں لینہ کو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی ہاں میں کیا آپ کو مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گی آج وہ تمیز کے دارے میں رہ کر بات کر رہی تھی ہاں آجو نہ جانے اب کون سی آفت آنے والی تھی لینہ نے سوچا تھا وہ بھی کیا کرتی برو میں علیہ کے ساتھ آفت کا لفظ جڑ چکا تھا حسین آفت لینہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے جب تک میں جیل میں تھی میں یہ سوچتی تھی کہ آپ نے یہ کیوں کیا میری مدد وہ بھی پیسے کے لیے یہ سرہ سر ہماکت ہوتی ہے اگر میں اس پر یقین کر لیتی کیا کہنا چاہتی ہو تم لینہ چونگی جیل میں آخری دنوں میں 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 نے آپ کی کہانی جان لی تھی لینہ وہ روک کر بولی آج سے اٹھارہ سال پہلے سباش سنگھ کے چچا نے آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تھا گھر سے بھگایا اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور چھوڑ کر بھاگ گیا آپ نے پولیس میں رپورٹ بھی کروائی جو کہ میں نکلوا چکی ہوں مگر آپ پر ہونے والے حملوں نے آپ کو ڈرا دیا آپ نے کیس واپس لیا اور یہاں اس گھر میں چھپ گئی جب آپ کو شاویز نے بتایا کہ کیس ہندو کے خلاف ہے تب آپ نے ہامی بھری اور جب آپ کو سبھاوش سنگھ کے خاندان کا پتہ چلا تب آپ جین جان سے میری مدد میں لگ گئی کمرے میں ادھر سے ادھر ٹیالتی ایک داستان بیان کر رہی تھی لینہ آتھر کو دیکھے تو وہ جو مضبوط بنتی تھی کرخت وہ سسک رہی تھی رو کیوں رہی آپ علیہہ میر پڑھتی میں نے یہ سب آپ کو رولانے کے لیے نہیں کہا میں نے اس شخص کو ازاد اپنے لیے نہیں کیا لینہ میں نے اپنا بدلہ لینا ہوتا تو اس کو جیل کرواتی بات میں اسے زیادہ چاہتی ہوں آپ نے میری مدد کی اب میرا فرض ہے میں آپ کی مدد کروں آپ نے بہت کچھ برداشت کیا ہر برداشت اور غم کی ایک حد ہوتی ہے اب وہ حد ختم ہو چکی ہے وہ لینہ کے پاس بیٹھ چکی تھی تم کیا کرو گے لینہ نے بہمشکر پوچھا وہ مجھ پر چھوڑ دے اس معاشرے میں میرے علاوہ کسی کو پتا نہیں چلے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ بات بس میں جانتی ہوں میں نے معلومات جس انسان سے نکلوائی تھی وہ بروم سے جا چکی ہے شاویز کو بھی میں ساتھ نہیں لائی آپ فکر مت کریں مجھے بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ خود کو تیار کرے اس شخص سے سامنے کے لئے جس کا زہر آپ نے سالوں سے پھالا ہوا ہے لیہا نے لینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا لینہ بالکل چپتی شوق تھی ماضی کا زخم ہرا ہوا تھا مگر امید تھی اس بار مکمل بھر جائے گا اوکے میں چلتی ہوں جینس کی پاکس میں ہار ڈالتی بوٹ کھڑی ہوئی تھی لینہ آتھر وہیں بیٹھی تھی بہت فرسودہ لگتے ہیں مجھے پیار کے قصے گلگلزار کی باتیں لب اور اکسار کی قصے یہاں سب کے مقدر میں فقت زخمیں جدائی ہے سبھی جھوٹے فسانے ہیں وسالے یار کی قصے بھلا عشق و محبت سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے سنو تم کو سناتا ہوں میں کاروبار کے قصے میرے حباب کہتے ہیں یہی ایک عیب ہے مجھ میں سرے دیوار لکھتا ہوں پس دیوار کے قصے کہانی کیسو لیلہ کی بہت ہی خوب ہے لیکن میرے دل کو لبھاتے ہیں رسنو دار کے قصے میں کیسے خون روتا ہوں بطن کی داستانوں پر تو بھی تم بھی تو سن جاؤ میرے ازار کے قصے اکثر میں لوگوں سے اسی کارن نہیں ملتا وہی بیکار کی باتیں وہی بیکار کے قصے اور شامی نے سوچ لیا تھا آج کا دن امیلہ ڈی سوزا کے نام وہ صبح گھر سے نکلی پہلے ایک کافی شاپ پر گئی وہاں اس نے کافی پی پھر کام پر لگ گئی شامیر جانتا تھا وہ بہت کام کرتی ہے پہلے وہ سوچتا تھا وہ اتنا کام کیوں کرتی ہے اب کسی حد تک وہ جان چکا تھا اس کی بیچھے ایک سمیداری تھی جسے وہ نبھا رہی تھی وہاں سیدھا اس کے گھر گیا جہاں لیہا جا کر گائب ہوئی تھی گاڑی ایک طرف روک دیتی وہ ہلیے سے ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا نہ جانے کیوں کون سا راز کھلنے جا رہا تھا اس نے بیل بجائے دروازہ کسی عورت نے کھولا کیتھرین جی بتائیے سر کس سے ملنا ہے آپ کو کیتھرین نے شاہستگی سے پوچھا تھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں وہ بھی نرم لہجے میں بولا تھا ہاں کیوں نہیں کیتھرین نے اسے راستہ دیا اور اندر داخل ہوتی اس کی آنکھیں کھل گئی تھی جیک میری کتاب واپس کر دو ایک سات آٹھ سال کا بچہ ایک دوسرے سے بچے سے کتابیں چھین رہا تھا کیا تھی پھوٹ لدی ہے گولمٹوزہ جو سیم تھا ایک اور بچہ شامیر کو دیکھ کر نظر انداز کر گیا تھا آپ کون ہے انکل ایک پیاری سیاہ فام بچی اس کی ٹام پکڑ کر بولی تھی شامیر نے دیکھا وہ آش یا نو بچے تھے سکول پیکس پہنے ساف سورے سے تیار وہ چار بچے تھے وہ اس کے قریب کھڑے تھے جبکہ دو سامنے سوفے پر لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے یہ کون ہے کچھ بچوں نے اسے دیکھ لیا تھا سوری سر انکل سکول کا وقت ہے تو اس لیے بیٹھے میں آتی ہوں ابھی وہ بچوں کو لے کر باہر نکلے تھی دیکھو سب نے ایک ساتھ باہر نہیں نکلا ہمیشہ کی طرح انشاد ہے نا وہ ان کو ہدای دے رہی تھی یا دیکھ کے تھی جیک نے سر ہلایا سارا تم سب کا خیال رکھنا ان کو بھیج کر واپس پلٹی تھی شامیر کا دماغ چکرانے والا تھا یہ سب کیا تھا وہ سمجھ نہیں پایا کہتی بچوں کو کھانا دیکھ کر ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا کر واپس شامیر کے پاس آئی تھی سر ہم یہاں کسی کو آنے کی جازت نہیں دیتے آپ شکل سے ایشیا ہی لگے تھے وہ خموش ہوگی آپ کو لگا میں ایمیلیا سے ملنے آیا ہوں شامیر نے بات پوری کی تھی کیتی کی آنکھی چمکی آپ کہاں سے آئیں ایک تو شاندار سا لڑکا اوپر سے ایمیلیا کو جانتا تھا کیاترین کو خوش ہوئی میں یہاں ہی سے ہوں اور وہ دوست ہے میری ایک دفعہ سے یہاں ڈراب کیا تھا آج سوچا یہیں آ کر ملنوں مگر میں شاید لیٹ ہو گیا شامیر نے بات بنائی کیاترین نے اسے حیرت سے دیکھا ایمیلیا اسے یہاں کیسے لا سکتی تھی میں اسے باہر ہی مل لیتا ہوں وہ اٹھ کر کھڑا ہوا کیاترین نے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی شامیر کو پتا تھا وہ اسے کچھ نہیں بتائے گی اس لئے اب اسے ایمیلیا ہی سے پوچھنا تھا یہ سب کیا تھا وہ پاگل ہونے کو آیا تھا وہ کافی شاپ پہنچا تھا وہ لوگوں کو کافی پیش کر رہی تھی ایمیلیا مجھے تم سے بات کرنی ہے چلو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے حقہ بکہ کرتا وہ ساتھ لے آیا تھا کیا ہوا ہے شامیر تو میرے سے کیا پوچھنا چاہتا ہے وہ ویسے ہلیجے میں بولی تھی بس کر دو ایمیلیا بس بتاؤ کون ہو تم ہاں بتاؤ گاڑی کے پاس کھڑے وہ دونوں آمنے سامنے تھے ایمیلیا کا چہرہ زرد پڑا کیا مطلب ہے تیرا ایمیلیا خبر آ گئی تھی اچھا چلو میں ہی بتا دیتا ہوں میر سے ایمیلیا میں کل سے آپ کا پیچھا کر رہا ہوں وہ عورتے وہ بچے وہ سب کیا ہے بولو شامیر سے اب سبر نہیں ہو رہا تھا ایمیلیا نے سر پکڑا مجھے بتاؤ ورنہ میں بھی تمہیں پلیس کے حوالے کر دوں گا وہ بہت اتمنان سے بولا تھا ہاں ہاں شوک سے روکا کس نے اور وہ پلیس کے حوالے مگر اس سے پہلے چلو میری بھی سن لو اس سے کار کی جابی چھینی وہ صاف اردو بول رہی تھی شامیر نے پہلی دفعہ اسے غصے میں دیکھا تھا شامیر اب بیٹھو گئے یا کھڑے رہو گئے پر کامزن تھی اس جگہ سے کچھ دور ایمیلیا نے کار روک دی دی شامیر خموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا یہ دیکھو یہ عورتیں یہ میڈم لوسی ہیں ان کو ایک ایشائی سے محبت ہو گئی تھی اسے ان کا اچھے سے استعمال کیا اور چھوڑ کر چلا گیا اس گم میں اس کا دماغی حالت خراب ہوئی مگر اتنی بھی نہیں کہ ان کو پاگل خانے بھیج کر پورا پاگل کر دیا جائے میں ان کو وہاں سے لے آئے وہ ایک سیلت فارم عورت کی طرف اشارہ کر کے بولی جو کہ مگن سی کچھ سوچ رہی تھی یہ مار تھا ہے ان کا شوہر ان کو مارتا پیٹتا تھا بس اسی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی یہ نائم آئے یہ مسلمان ہے ان کو ایک انگریز سے محبت ہوئی شادی ہوئی بچے ہوئے مگر کیا اس ماد کو کسی اور سے محبت ہو گئی وہ ان کو چھوڑ کر بھاگیا وہ بولتی جا رہی تھی شامیر سن رہا تھا ہر عورت کی ایک کہانی تھی ایک فسانہ تھا تمہیں لگتا محبت صرف ایشیا کی عورتوں کو آتی ہے وفا صرف وہ جانتی ہیں ایسا نہیں مسٹر شامیر مغرب کی عورتوں میں بھی عورتیں ہیں ایک دل رکھتی ہیں گھر کی خواہش رکھتی ہیں ان کی بھی وہی خواہش تھی ان کو کیا ملا وہ اب رو رہی تھی وہ عورتیں بھی کچھ اس کے ساتھ رونے لگ گئی تھی شامیر نے ایک قدم ہٹائے اس کا دل کہاں پرا تھا یہ کیسا گھر تھا جہاں محبت کے بدھ بستے تھے چلو ابھی نہیں ابھی اور بھی دیکھو وہ اس کو لے کر ایک طرف بڑی تھی شامیر خود ساکھتا ہو چکا تھا وہ اب گھر جا کر رکی میلیا بس وہ رکنا چاہتا تھا چلو شامیر اس کے آگے تھی ہمیں آپ آگے بچے شاید سکول سے آ چکے تھے آجو بچو آجو وہ سب کو بھلا رہی تھی یہ سائرہ ہیں نائمہ کی بیٹی جب ماں اس حال میں تھی کیا ہمیں اسے اکیلہ چھوڑ دیتی کسی یتیم خانے میں جہاں نہ اس کی عزت نفس پرستی نہ شخصیت وہ ایک خوبصہ بچی کی طرف اشارہ کر رہی تھی سیم ہے اس نے چھکے اس بچے کے گال چھومیں یہ لوسی کا بیٹا ہے اتنا مسئوم اس کوئی ماں کو پتہ بھی نہیں ہے اس کا گال چھوم رہی تھی یہ ٹیس ہے اب اس نے کوئی سات آٹھ سال کی بچی کو اس کے سامنے کیا یہ بھیک مانگتی تھی امیر سڑکوں پر کھڑے کچھ غریب لوگ اس کو ہیرس کا نشانہ بنانا چاہتے تھے اسے میں وہاں سے لے آئی یہ صوفی ہے اس نے ایک اور گول مٹول بلکل چھوٹی سی بچی کو اٹھایا اس کے ماں باپ اسے سڑک پر چھوڑ گئے ساتھ یہ لکھا تھا وہ دونوں زندگی کی آخری سٹیج پر رہے ہیں کوئی اسے سنبھال لے میں یا اسے یہاں لے آئی یہ جیک ہے اس کی ماں بھی وہاں پر مجود تھی یہ کس قدر خوبصورت ہے دیکھو اسے مگر اس کا نصیب وہ رو دینے کو تھی جیک کی آنکھیں بھی سرک ہوئیں اس کا باپ نشا کرتا تھا اس نے اس کی ماں کو مار ڈالا وہ سسک پڑی میں ان سب کو یہاں لے آئی مجھے کسی قانون یا قائدے کی پرواہ نہیں تھی مجھے ان بچوں کی پرواہ تھی ان میں سے کوئی بھی کوئی امیلیا ڈیسوسا کی طرح بدگسپن نہ بنے میں یہی چاہتی تھی وہ برو ریتی شامیر کے اپنی آنکھیں نم تھی اسے لگا وہ بہت چھوٹا ہے امیلیا بڑی ہے وہ ہر بڑے انسان سے بڑی تھی کہتی بھاگ کر بچوں کو اندر لے گئی شامیر امیلیا کا ہاتھ ہاما باہا نکلا ابھی اور بھی کچھ تھا جو رہتا تھا ان دونوں کی کار آگے بڑھ گئی تھی یہ دیکھیں بینا کہ ایک سرک سپورٹس کار ان کے پیچھے تھی جب سے وہ کیفے سے نکلے تھے تب سے ہماد ہادی نے باہر نکلتے ہیں ہماد کو پکا رہا تھا جی ہپی بولیے وہ عدب سے اس کے پاس آگ کھڑا ہوا تھا ماشاءاللہ میرا بھائی تو بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر مسکرائی ہماد شامیر کی منگنی کب ہے لپکار تھی وہ مدے پر آئی تھی بھائی بتا رہے تھے کہ جلدی ہے کیونکہ پھر ان کو بھاگی کو لے کر پاکستان بھی تو آنا ہے ہماد دل میں مسکراتا اور ایکٹر بن گیا تھا آہادی کے دل میں اس کی بات بری لگی تھی بھابی کتین سانی سے اس نے کہہ دیا تھا اور باہر جاتا ہماد جلدی سے ورسیپ گروپ میں جہاں وہ سب منصوبے میں شامل تھے ان کو بتا رہا تھا آج اس نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے نوریہ نے جلدی سے میسیج پڑا شاویز نے اسے کہا کہ اب تم اسے تھوڑا سمجھاؤ کیا ہوا آہادیہ موں کیوں لٹکا ہوا ہے نوریہ محتاط ہو کر پوچھ رہی تھی تم سب بھی بدلتے جا رہے نوریہ بھیگی آنکوں کے ساتھ وہ مصوم لگ رہی تھی مگر کیسے نوریہ مصوم بن کر بولی تھی ہماد اس لڑکی کو بھابی کہہ رہا تھا دونوں ہاتھ میں چہرہ دبا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی انا خدارے سب پیچھے رہ گئے ایک بار پھر محبت نے جگہ بنا لی تھی یہ جگہ میری تھی نہ نوریہ وہ سسکی یہ جگہ تم نے چھوڑی ہے ہا دیا تم نے خود نوریہ نے خود پر کابو رکھا بات بہت نازک مور پر تھی شامیر بھائی کتنا خوش تھے مگنی والے دن ہم سب کو بلائیا اتنی تیاری سب اگر ان کو محبت نہ ہوتی تو کیا وہ سب کرتے شاویز بھائی نے مارا بھی تھا ان کو مگر پھر بھی وہ تمہاری طرف آئے اور تم نے کیا کیا ہا دیا بس اپنی انا جیت لی اور کیا نوریہ نے سیدھا وار کیا تھا ہا دیا بل بلائی اب جب جگہ چھوڑ ہی دی ہے پھر جگہ پر کسی اور کو دیکھنے کے لیے تیار کر لو پانی کا گلاس اسے پکراتے نوریہ نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا ہا دیا کسی سوچ میں گمتی آنسوں فل آنکھوں سے خوش کھو رہے تھے تم کون ہو امیلیا خود کو کیوں چھپایا شامیر امیلیا کو ایک پرسکون جگہ لے آیا تھا امیلیا نے شامیر کا چہرہ دیکھا اپنی ماں کے بعد یہ وہ وہا شخصہ جسے امیلیا نے ٹوٹ کے محبت کی تھی خموش محبت امیلیا نے کچھ سوچا پر بات شروع کر دی میری ماں کا تعلق لندن سے تھا وہ سپین میں جاپ کرتی تھی ان کو مردوں پر کم بھروسہ تھا بہت کم وہ بہت حسین تھی شامیر بہت اور ایک دن بزار میں ان کو ایک شخص ملا امیلیا کے لہجے میں تلخی کھولی وہ اس پر مر مٹی تھی تو انہوں ساتھ گھومتے پھرتے وقت گزارا یہ سوچے بینہ کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا کوئی شخص کو اپنے گھر لے آئی تھی اور پھر اس کو اپنا سب کچھ دے دیا عزت وقار محبت شامیر وہ رات ایک رات میری ماں کی زندگی کی سب سے حسین اور بدتر رات تھی کیونکہ صبح وہ شخص ایک خط چھوڑ کر چلا گیا تھا اسے یاد آیا کہ وہ اپنی بیوی سے عشق کرتا تھا میری ماں پاغر ہو چکی تھی وقت کے ساتھ کچھ بہتری آئی مگر وہ خود کو ٹھیک رکھنا نہیں چاہتی تھی میری پدائش پر وہ بلکل کمزور ہو چکی تھی مجھے پان لے کے لیے وہ لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی کتنی بار ان کو اپنی عزت کا سودا کرنا پڑا شامیر کتنی بار میں جب نو سال کی ہوئی وہ مر گئی چھوک چھاپ ایک رات سوئے اور صبح بستر پر لاش تھی امیلیا کے آنسوں اس کا چہرہ بھگو رہے تھے خوشک آنکھیں شامیر کی بھی نہیں تھی یتیم خانے سے لے کر لوگوں کے جوتے پولش کرنے تک کا سفر دن رات کام کرنے کا سفر بہت مشکل تھا میں چودہ سال کی ہوئی تو میں یہاں اسٹریلیا آگئی یہ نے تم سے جھوٹ بولا تھا ایک بہت نیک انسان نے کسی طرح مجھے یہاں بھی دیا پندرہ سال کی تھی تھی ان لوگوں خیال آیا بس پھر کوئی کہیں سے اور کوئی کہیں سے ایک خاندان بن گیا بھروم ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے آئے تھے وہ بس اتنا کہہ کر خموش ہو گئی تھی شامیر کے پاس بولنے کوئی لفظ نہیں بچا تھا زندگی کو کبھی اس طرح دیکھنا تو دور کی بات سوچا بھی نہیں تھا میڈیا داستان کا ایک ایسا کردار تھا جو کبھی ہمیشہ زندہ رہتا وہ بھروم کی سرزمین کی سب سے بہادر لڑکی تھی شامیر کی نظریں اسے ملنے سے انکاری تھی تو جی دوستو یہاں تک اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ